سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں حضور کا نصر میری گود میں اور آسمان پہ تارے چمک رہے ہیں تو منظر بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے ادھر بھی چاند چمک رہا ہے اور سب سے قیمتی اور کائنات کے سب سے عظیم چاند مدینے والے محبوب میری گود میں سر رکھے ہوئے ہیں یہ جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں یہ بھی سوچوں کی ایک ایسی کرتے ہیں کہ منظر آج کال سوچ کیا رہا ہے یہ سوال کتنی خوبصورتی اپنے اندر رکھتا ہے اس کو ذرا محسوس کرے کہتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیوں ہیں یہ سوال ہی نیکیوں کا پوچھا ہے یہ نہیں پوچھا کہ حضور فلانے بندے کے بارے میں کیا رہا ہے حالانکہ بڑے لوگ تھے نا مخالفت کرنے والے مکہ میں کافر مدینے میں کافر بھی منافق بھی مشرق بھی چھوڑی بھی لیکن جو سوال کیا وہ نیکیوں والا کیا خیر والی باتیں ڈسکس کریں گے میں نے آج تک نہیں مجھے سنا کسی سائنسدان نے بتا دیا ہو کہ ستارے کتنے کسی نے بتایا اب سیدہ شاہ صدیقہ کا سوال بتاتا ہے کہ حضور کو پتا ہے آسمان پر ستارے کتنے اور کوئی غیب تم سے نہاں ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا تم پر کروڑوں درود و سلام اب سیدہ جو سوال پوچھ رہی کی نا تو اس کے پیچھے بھی ایک لاجک تھی ان کا خیال تھا کہ حضور نا میرے ابا جی کی بات کریں گا پوچھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیہ ہے تو کریم بھی تو بڑا جانتے ہیں حضور کو بھی بتا ہے نا آئیشہ کین کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں حضور نے مسکر آ کے فرمایا ہے نا نیکیاں حضرت آئیشہ کہتی ہے میری طبیعت کھل گئی ابھی ذکر ہوگا میرے والد کا اور بات بڑی دور جائے گی اور میں بڑی راضی ہوں گی بیٹی کا تو دل کرتا ہے نا ایک بار کوئی تعریف کرے اس کے والد کی تو کہتی ہے ایک دفعہ اور کرو پھر کہو وہ کیا کہہ رہے تھے آپ بچوں کو بھی بتاؤ یہ ذوق ہوتا ہے نا بیٹیاں وفادار بڑی ہوتی حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا خیتی میں کھل گئی یا رسول اللہ واقعی کسی کے نیکیاں آسمان کے ستار کس کی فوراں ان کا خیال تھا حضرت صدیقہ اکبر کا ذکر کریں گے تو حضرت مسکرائے فرمائے آئیشہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں میرے عمر کی ہیں عمر فاروق کی نیکیاں ہیں آسمان کے ستاروں کے برابر اب وہ جو ذہن میں سوال چھپا ہوا تھا وہ زبان پہ آ گیا جو پس منظر میں تھا وہ زبان فوراں بولی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آسمان کے ستاروں کے برابر عمر کی نیکیاں تو ابو بکر صدیقہ کیا حال ہے میرے والد کی بھی تو بات کریں نا اب حضور مسکرائے یعنی اس بات کو سمجھ گئے کہ آئیشہ کہاں لانا چاہتی تھی پتہ تو پہلے تھا اب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا آئیشہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں میرے عمر کی لیکن ابو بکر کی زندگی کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے بڑھ کر رہا ہے اشارہین نے باتیں کی ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو حضور نے نیکی کی بات کیا تو یہ گار سور والی نیکی ہے گار سور والی وہ جو تین دن اور تین لاتیں جناب صدیق اکبر کو موقع ملا نا بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلوں میں جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال ہی کرتے